اسلام علیکم میرے نامی نموان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک خوزیار آج ہے ہمارا لیٹس ٹیک نیوز کا اپیسوڈ نمبر ٹویلو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک کافی زیادہ امپورٹنٹ اناؤسمنٹ ہے ہم لوگ ایک نئی ویڈیو کی سیریز کو سٹارٹ کرنے والے ہیں جو کہ بیسکلی ہماری کوسٹن آنسر والی سیریز ہو گیا آپ لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ کوسٹنز آ رہے ہوتے ہیں میں پوری کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ کمٹس کے اندر ان کے ریپلائے کر سکوں لیکن کچھ ایسے کوسٹنز ہوتے ہیں جو کہ کمٹس کے اندر ایکسپلین کرنا ان کو اتنا کوئی خاص اچھی طرح پوسیبل نہیں ہوتا تو ہم لوگ اس دفعہ ایک نئی سیریز کو سٹارٹ کرنے والے ہیں جو کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہر سنڈے کے سنڈے اس کی ویڈیو کو میں اپلوڈ کر سکوں آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی بھی ٹیک ریلیٹڈ یا پھر آپ لوگ جو پرسنل لائف کے اندر گیجٹس ٹیکنولوجی یا پھر کسی قسم کی بھی چیز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی کوششن ہے تو آپ لوگ دل کھول کر اس کوششن کو پوچھ سکتے ہیں میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا اس کو اچھی طرح انصر دے سکوں تو اس ویڈیو کا شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ہماری نیوز آ رہی ہے پاکستان سہی ٹیکنو نے پاکستان کے اندر کیمن 15 اور کیمن 15 پرو کو انناؤنس کر دیا اس کو لاؤنچ کر دیا آپ لوگوں کے طرف سے کافی زیادہ کوششن آ رہے تھے کہ میں نے اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو یار ان شور مجھے ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ مجھے اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنانی چاہیے اس کی پہلے ہم لوگ پرائزز کی بات کر لیتے ہیں کہ ٹیکنو نے ہمیں کیا پرائزز دیئے ہیں تو جو ٹیکنو کیمن 15 سیمپل ہے جو پلیئرز ہیں جو کمپیٹیشن ہے سمارٹ فونز کے درمیان اس کا جو لیول ہے وہ بہت ہی زیادہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے تو یہی سیم بات ٹیکنو کے لیے ہے اس پرائزز رینج کے اندر ان شورٹ ان کے کمپیٹیو لی بہت ہی زیادہ اچھے اپشنز مارکیٹ کے اندر مجود ہیں اور اس سے بھی زیادہ اچھے اپشنز جو کہ بہت جلد آنے والے ہیں یہ پورا جو کرونا وائرس کا سین چل رہا ہے اس کو ختم ہو لینے دیں اس کے بعد کافی زیادہ جو مارکیٹ ہے وہ اس کے اندر جو کمپیٹیشن ہے وہ بہت زیادہ اوپر جانے والا ہے تو یار بس چھوڑ دیں اس ٹیکنوز کو اگلی نیوز کی طرح ہم لوگ آتے ہیں تو اگلی نیوز آ رہی ہے یہاں پر انفینکس کی طرف سے انفینکس نے انڈونیشیا کے اندر ہوت نائن کو لانچ کر دیے ہوئے ٹیکنو اور انفینکس کا پاکستان کے اندر کافی زیادہ کمپیٹیشن چلتا آ رہا ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں انفینکس ہوت نائن کی سپیسیفکیشنز کی تو اس کے اندر آپ لوگوں کو 6.6 انچز کا ایچڈی پلس سکرین والا ڈسپلی ملتا ہے پنچ ہول کٹ آؤٹ کے ساتھ 8 میگا پکسل کا فرنٹ کو پر سیلفی کیمرہ مل جاتا ہے جبکہ بیک سائٹ کو پر چار کیمرہ آپ کو ملتے ہیں بھائی کیمرہ کے اوپر تو کمپنیز میں فوکس کرنا ہی کرنا چاہے کس پرائزیں ان کے اندر بھی ہو بیک سائٹ کو پر ایک کیمرہ تو بلکل اچھے نہیں لگتا ان کے دو کیمرہ بھی اچھے نہیں لگتے بات کرتے ہیں اگر ہم لوگ سپیسیفکیشنز کی تو مین سینسر ہے 16 میگا پکسل کا اس کے ساتھ جو دو سینسر ہیں بھائی وہ پتہ نہیں کون سے ہیں لیکن دو لگا دی ہیں اور جو چوتھا سینسر ہے وہ ہے 2 میگا پکسل کا جو کہ لو لائٹ کے اندر اس کی پرفارمنس کو اچھی طرح امپروو کر دے گا اس کے علاوہ اس کے اندر آپ لوگوں کو 4 جی پی کی ریم کے ساتھ 128 جی پی کی انٹرنل سٹوریج مل رہی ہے ہیلیو پی 35 والا پرسیسر مل رہا ہے اور اس کے اندر 5000 میلی امپیر کی آپ کو بیٹری مل جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کب آتا ہے جب پاکستان کے اندر یہ آئے گا تو انفینکس اس کی پرائز کو کہاں پر رکھتا ہے یا پھر انفینکس بھی ٹیکنو کی طرح اپنے سے اوپر والے جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو جب بھی یہ پاکستان کے اندر آئے گا تو آپ لوگوں کو میں اپ ڈیٹ کر دوں گا اس کے بعد اگلی ٹیک نیوز یہاں پر آ رہی ہے ریڈمی نوٹ نائن ایس کے بارے میں ریڈمی نے نوٹ نائن پرو کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ریڈمی نوٹ نائن ایس کے نام سے لاؤنج کر دی ہوئے ہم لوگ اس کے بارے میں اولیڈی ڈیٹیل کے اندر بار کر چکے ہیں جب ریڈمی نے اس کو انڈیا کے اندر لاؤنج کیا تو اس کے اندر ہم لوگ نے دونوں کے بارے میں بات کی تھی انڈیا کے اندر ریڈمی نے دو ویرینٹس کو لاؤنج کیا ایک ہے ریڈمی نوٹ نائن پرو اور دوسرا ہے ریڈمی نوٹ نائن پرو میکس وہ ویڈیو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے انڈکوپ پر مل جائے کہ آپ لوگ اس کے اندر جا کر میرے جو اس کے بارے میں امپریشنز اور جو پرائز وغیرہ اور لانچڈر پاکستان کے اندر اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اگلی ٹیک نیوز یہاں پر آ رہے ہیں اندر تھرٹی کے ریلیٹڈ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اندر تھرٹی کے اندر جو اندر کیمرہ کا سینسر یوز کرنے والا اس کا جو سائز ہوگا وہ اس کمپیرڈ ٹو سیمسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی الٹرا ویور کا جو نیکس تھری ہے اور اوپو فائنڈ ایکس ٹو پرو ہے اس کے کمپیٹیو لی کافی زیادہ بڑا ہونے والا یعنی کہ ہم لوگ ان شورٹ اگر سپیسپیکلی بات کرتے ہیں تو ان کے کمپیٹیو لی اس کا یہ والا جو سینسر ہوگا اس کے اندر ہمیں کیمرہ کی جو کوالٹی ملے گی وہ کافی زیادہ اچھی ملنے والی ہے اب یہ چیز بھی کافی زیادہ یار اوپر کی طرف اور ہی لیول کے اوپر جاتی جا رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ سمارٹ فون کمپنیز جب کمپیٹیشن میں اتنا کوئی زیادہ ہی آکے نکل جائیں گی تو جو سپیس ہے سمارٹ فون کے اندر اتنے بڑے بڑے سینسر کو لگانی کہ اب یہ والا جو ایکچول میں سینسر ہے اس کا سائز کافی زیادہ بڑا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اندر تھرٹی کے اندر کرین ایٹ ٹونٹی فائف جی والا پروسیسر یوز کرنے والا اور ہماری جو اگلی ٹیک نیوز تھی وہ بھی کرین ایٹ ٹونٹی فائف جی پروسیسر کے بارے میں ہی تھی جس کے جو انٹو ٹو بینچمار سکورز ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں جن کو اوپر دے کر مجھے کافی زیادہ حیرت ہو رہی ہے جو کہ ہمارے پچھلے سال کے جو فلیکشف پروسیسر تھے جس کے اندر سنیپ ڈرگن ایٹ فیفٹی فائب اور کرین نائن اینٹی کا پروسیسر تھا اس کے انٹو ٹو بینچمار کرین ایٹ ٹونٹی فائف جی کے ان سے بھی زیادہ ہیں جو کہ تقریباً تین لاکھ پچھتر زاد سے بھی زیادہ ہیں اب یہاں پر اگین کرین ایٹ ٹونٹی فائف جی پروسیسر کے انٹو ٹو بینچمار سکورز کو پر دے کر مجھے اگین سے تھوڑی بہت حیرت ہو رہی ہے کہ ہمارے جو میڈ رینج کے پروسیسر ہیں وہ کتنے زیادہ تیزی کے ساتھ ایمپروو ہو رہے ہیں لیکن یہ اونر کی طرف سے ہے تو بیہنڈ در سین مجھے تھوڑی سی ٹینشن بھی ہو رہی ہے کہ جو گوگل کا مسئلہ چل رہا ہے اس کو لے کے اس کے ریلٹیڈ کیا ہونے والا ہے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں ہماری اگلی ٹیک نیوز کی طرف جو کہ آ رہی ہے آئی فون ٹویلو کے بارے میں اب ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ آئی فونز کے اندر جو ہمیں کیمراز ملتے ہیں ہمیں مارکیٹ کے اندر سب سے تقریباً پرفیکٹ مل رہے ہوتے ہیں کوئی ایک دو سمارٹ فون کمپنی ہوتی ہے ایک ہی آپ لوگ کہہ لیں گوگل کے جو پکسل فونز ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں آئی فونز کے تھوڑے سے ٹکر کے جو کیمراز کی کوالٹی ہوتی ہے وہ مل رہے ہوتی ہے ایمکے پی ایچڈی صاحب کے مطابق کیونکہ ہم لوگ اس کو خود تو ٹرائے کر دے نہیں ہیں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایپل آئی فون 12 کے اندر کیمرہ کی ایک نئی تکنولوجی کو یوز کرے گا جو کہ بیسکلی سینسر شیفٹ ٹکنولوجی ہونے والی ہے اب آپ لوگوں کو میں ایزلی ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کا مطابق کیا ہے کہ ہمیں اس وقت جو کیمراز کے اندر سٹیبلائزیشن مل رہی ہوتی ہے وہ صرف مل رہی ہوتی ہے ہمارے نورمل لینس کے اندر اور ٹیلی فوٹر لینس کے اندر لیکن جو ہمارا وائیڈ اینگل لینس ہوتا ہے پورا سٹیبلائز نہیں کیا جائے گا بلکہ جو سینسر لگا ہوتا ہے بیک سائٹ جس کے اوپر ہماری پکچر بغیرہ بندری ہوتی ہے اس کو سٹیبلائز کیا جائے گا اس لیے اس کو جو سینسر شیفٹ ٹیپ سٹیبلائزیشن ہے اس کا نام دیا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایپل اس کو ایکچول میں لے کے آتا یا پھر نہیں لے کے آتا نیوز لیکس اور رومرز تو ابھی تک یہ ہی آ رہی ہیں اس کے علاوہ ہماری یہی فائنلی ٹیک نیوز آ رہی تھی آج کے لیے آپ لوگ نیچے کمیٹس کے اندر اگر آپ لوگ کا کسی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ لوگ لازمی طور پوچھ لیجئے گا ہم لوگ ڈیڈیکیٹیڈ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے اندر ساری چیزوں کے بارے میں بات کر لیں گے کیونکہ میں پوری کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ کو کمیٹس کے اندر آپ کے انسرز دے سکوں لیکن وہ اتنے کوئی زیادہ ایفیشنٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ کے طرف ڈیلورو ہو نہیں پاتی تو آپ لوگ دلخوا کر question کیجئے جو کسی قسم کا کوئی بھی questioner tech کے related یا آپ کے جو semi tech کے چیزیں ہوتی ہیں ان کے related آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک لازمی طور پر کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے